جنرل اسپتال ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جابہک لوائکین کا جنرل اسپتال کے سامنے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج لوائکین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز اور نرسز نے خاتون کا چیک اپ نہیں کیا خوش گپیوں میں مصروف رہے جنرل اسپتال کی سابقہ ملازمہ ویرو بی بی کو دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال لائے گیا تھا لوائکین کا پنجاب حکومت سے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ لوائکین نے کوٹ لکپت پولیس سے مذاکرات کرنے کے بعد احتجاج ختم کر دیا مزنگ چونگی میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو کشل دیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی زخمی کو تشویش تاک حالت میں سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے لٹنڈوڈ تھانا منتقل کر دیا ماغبان پورا پولیس این ایکشن جالی مشروب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا باری مقدار میں جالی مشروب کی بوتلے برامت تین ملزم گرفتار مالک سمیت چار افراد فرار فیکٹری میں ملٹائے نیشنل کمپنی کے مشروبات بنا کر مارکٹ میں فروخت کی جا رہی تھی سگیاں راوے پول مرمتی کاموں کی وجہ سے ٹرافک کے لئے بند لاہور سے آؤٹ ہونے والی ٹرافک کو ٹو وے چلایا جانے لگا ایک سائٹ بند ہونے سے ان اور آؤٹ ہونے والی ٹرافک کا لوڈ بڑھ گیا ڈی ایس پی شادرہ اضافی نفری کے امرہ موقع پر موجود رہی بابندی کے باوجود خونی کھیل جاری رہا فیکٹری ایریا میں دور پھرنے سے دو شہری زخمی پینتیس سالہ موٹر سائیکل سوار ماجید اور فقیر حسین ہسپتال منتقل وزیر علیہ پنجاب کا دور سے دو افراد کے زخمی ہونے کا نوٹس ریپورٹ طلب پتنگ بازی کی واقعات پر اظہار برہمی مؤتلی کے ڈر سے پولیس افسران ان ایکشن ایس پی مارل ٹاؤن علی وسیم کا ڈویین بھر کا دورہ اونچی امارتوں سے پتنگ بازی کا جائزہ لیا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ آج اہم مقدمات کی سماعت کریں گے لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچ تشکیل سیکیورٹی کے سخت انتظامات اضافی نفری تائینات کی جائے گی سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اجازل احسن کیس کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی، انٹی کرپشن، ایف آئی اے اور الڈی اے کے حکام کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں سارے حال سائیوال ہائی کورٹ میں آج مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست گزار کی جی آئی ٹی کے بجائے جنیشل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعداہ وزیر آزم سے وزیر سنت و تجارت کی ملاقات میاں اسلم اقبال کی سنتی شعبہ کی بہتری کے لیے کیا گئے اقدامات پر بریفنگ عمران خان نے انڈرسٹری کی بہالی کے لیے اقدامات کو سراحہ پارٹی کی تنظیم سازی کے عمور پر بھی تبادلہ ایک خیال ہوا وزیر آزم کی زیر سدارت ایوان وزیر آلہ میں اجلاس پنجاب میں گویننس ٹرکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ وزارتوں کو آرڈیننس نیٹ وک سے منسلک کیا جائے گا گیس کے زائد بلو کی انکوائری کرنے کا حکم سانیہ سائیوال کی تحقیقات اور پولیس اصلاحات پر بریفنگ دی گئی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر آزم نے میڈیا سے مضبوط روابط بنانے کی ہدایت دی ہے وزیر آزم کا سانیہ سائیوال پر جونیشل کمیشن بنانے کا انڈیا اگر متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کرے عمران خان وزیر آزم کی وزیر آزم سے ون آن ون ملاقات عثمان بزدار نے سانیہ سائیوال سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا عمران خان کی وزیر آزم کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت پولیس کا متاثرین سے رویہ مانیٹر کیا جائے وزیر آزم وزیر آزم کو ایک کینسر کے مریض کے علاج کی بھی ہدایت کی گئی وزیر آزم سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیر آزم نے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر اتھارٹی کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے انصاف کی اپیل وزیر آزم کی آمد پر ایڈن متاثرین کا زمان پاک کے باہر دھرنا اتجاج کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک نظام درہم برہم رہا دس سال ہو گئے پلوٹ ملے نہ پیسے متاثرین کی دہائی اکارہ سے آئے مزارعین کا ایوان وزیر آلہ کے ماہر مظاہرہ وزیر آزم عمران خان سے مالک آنا حکوم دلوانے کا مطالبہ وزیر آزم کے جانے کے بعد مظاہرین بھی واپس لوٹ گئے نواز شریف کے بائے گردے میں دو پتھری آوازیں سرویسز ہسپتال کی سیڈی سکین کی رپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکالنی ہے یا آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے بھی مشورہ دیا پتھری لیتھو ٹرپسی کے ذریعے بھی نکالی جا سکتی ہے تبی ماہرین کی رائے مریم نواز کی والد کی عیادت کے لیے سرویسز ہسپتال آمد کیپٹن سفدر بھی ہمرا مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں قائد سے اظہار یک جہتی سرویسز ہسپتال کے باہر لیگی کارکنوں نے کیمپ لگا لیا نواز شریف کی جلد سے اتیابی کے لیے دعائیں اور قرآن خانی نواز شریف کے ہسپتال میں رہنے تک یہاں سے نہیں جائیں گے لیگی کارکن اظہار یک جہتی کے لیے نعرے بازی لال ٹماتر کے لیے لال نوٹ لاؤ ٹماتر کی سنچری ایک ہفتے میں ٹماتر 35 روپے فکھلو مہنگا موسمی سبزیوں کے بھی دگنے ریٹ برائلر کی بھی ڈبل سنچری 206 روپے میں ایک کلو کی چکن ملنے لگا مرگی کے گوشت کی قیمت 6 روپے مزید بڑھ گئی الپی جی مافیا بھی بے لگام الپی جی کی 121 کے بجائے 150 روپے فکلو میں فروغ شہریوں کی دعائیاں ریلیف دینے کی اپیل سبائی وزر خوراک سمیل اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ آتورٹی کا ٹاؤنشپ اور جہوڈ ٹاؤن اتوار بازار کا دورہ اشیاء خورنوش کی چیکنگ غیر میاری مشلی تلف سٹال ہولڈر کو 20,000 روپے جرمانہ پرائیس کنٹرول کمیٹی بھی ان ایکشن انچارت سمنباد زون عابد میر کا وحدت کولونی بازار میں چھاپا سبزیوں کا بیار درست نہ ہونے پر سٹال ہولڈرز کو وارنگ دے دی بولے وزیر سرعت میاستم اکبال کی ہدایت پر چھاپا مار رہے ہیں ملدیہ اعظمہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے لنڈا بازار اُلٹ پلٹ دیا لنڈا بازار اور حاجی کیم کے اطلاف میں دو سو ریڈیاں اور اڈے ہٹا دیے گئے لنڈا بازار نہ لگ سکا خریداری کے لیے آئے شہری واپس لوٹنے پر مجبور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے آپریشن کیا حکام سال بھر تیاری اب امتحان کی باری آج سے پرائمری اور میڈل کے امتحانات کا آغاز پانچویں جماعت کا آج سائنس کا پرچہ چھپیس لاکھ سے زائد بچے امتحان دیں گے پنجاب بھر میں چودہ ہزار سینٹرز قائم کلین گرین اور خوش اخلاق مہم کا تیسرا روز وزیر ریلویز شیخ رشید آمد کا کینٹ سٹیشن کا دورہ پودا بھی لگایا وفاقی وزیر ریلویز کا پریم نگر ڈرائی پورٹ کا بھی دورہ انتظامات کا جائزہ لیا لیٹس ہوتل میں شگر ڈیلرز ایسوسییشن لاہور کے نو منتخب عدداران کی تقریب حلف برداری عدداران نے شگر ڈیلرز کے مسائل ترجیحی بریادوں پر حل کرنے کا آدھا کیا نو منتخب صدر ملک امجد حسین کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمتوں کا تائیون طلب و رسط پر ہوتا ہے کسانوں کی جانب سے گننے کی سپلائی بھی تابطل پیدا ہوا رسط بہتر ہونے پر چینی کی قیمتوں بھی مستقم ہو جائیں گی شہر کی معروف سماجی و کاروباری شخصیت مرہوم شیخ شفیق ریاس کا انتقال پرملال موڈل ٹاؤن سی بلوک کی مسجد میں احسال سواب کے لیے قرآن خانی اور دعا کا احتمام کاروباری اور سماجی شخصیات بڑی تعداد میں شریک سابق خطیب داتا دربار مسجد علامہ مقصود احمد نے خصوصی دعا کروائی ایک سی بڑھ کر ایک چمچماتی گاڑی پنجاب گروپ آف کالوجز کے ذرہ احتمام پنجاب سپورٹس کمپلیکس میں وینٹیج گاڑیوں کا میلہ ہائیبرڈ اور لگجری کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکز بی ایسل کے بعد پاکستان سپر ہاکی لیگ 23 سے 30 مارچ تک سپر ہاکی لیگ کے نقاط کا فیصلہ سینئر وزیر عبداللیم خان کی ہاکی لیگ کے لیے بھرپور تعاون کی پیش کش ہاکی قومی کھیل ہے نظر انداز نہیں کر سکتے بہالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے عبداللیم خان کی گفتگو اور پاکستانی فلم لال کبوتر کی ریلیز کا اعلان فلم روان سال 22 مارچ کو ریلیز کی جائے گی فلم میں اداکار علی اکبر اور منشا پاشا مرکز کردار میں نظر آئیں گے